شاید صاحب دنیا کی ہر فیلڈ ہر شعبہ اس پہ اگر چلا جائے کسی بھی ٹریک پہ تو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک وائلیشن قرار دی جاتی ہیں سپیڈ لیمٹس ہیں اسلوب ہیں کسی مشین کو چلانے کے کسی کام کو کرنے کے قائد و ضابط موجود ہیں صرف فقیری کے رستے پہ چلتے ہوئے جو مستریکس ہیں بڑی غلطی ہیں وہ کون سی غلطی ہیں جو سرزد ہونے کا چینس بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان سے بچنا چاہیے اس راہ پہ چلتے ہوئے جو سب سے بڑا خطرہ انسان کہا تھا وہ دو چیزیں ہیں انہ اور نفس نفس ان میں سب سے زیادہ مکار چیز ہے کہ یہ سو سو رنگ دھار کے انسان کو پٹھی سے اتارتا ہے پھر اور اس راہ میں جہاں سے بھٹکتا ہے صحیح معنوں میں انسان یہ تو وہ دو چیزیں ہیں جو بھٹکا دیتی ہیں انسان کو لیکن جس طریقے سے بھٹکتا ہے وہ زیادہ تر بھٹک جاتا ہے انسان لوگوں کی واہ واہ سے وہ ایسا نقشہ دماغ کو چڑھتا ہے کہ ایک تو وہ اس راہ پر آگے نہیں بڑھ پاتا کہ اپنی ذات میں کھو جاتا ہے بلکہ یوں کہ یہ اپنی ذات کا اثیر ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کو علم کا تکبر آتا ہے اس لئے جناب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک بات فرمائی تھی کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم لوگوں سے ملے وجہ یہی ہے کہ انسان ان کی واہ واہ سے تکبر میں جائے گا اور سب کچھ کھو دے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے معاملات میں فرق آتا ہے جب زیادہ لوگوں سے ملے لگتا ہے تو یہ چیز انہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ انسان کو الیٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے نفس انا اور تیسے نمبر پر خلقِ خدا ہے